آپ کا نام میرا نام نظیر امید چنیجا ہاں گاؤں کا نام بجربستی کراملہ ترال کیا مشکلات ہیں یہاں پہ جو کہ سب ڈسٹرکٹرال سے تقریباً گیرہ کلومیٹر دور ہے تو لیکن مشکلات کا اگر ہم بات کریں تو بہت یعنی دن بھی بیچ جائے گا لیکن ہماری مشکلات کا ملتب کوئی آنتا نہیں ہوگا لیکن ان نٹشل میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوہزار چودہ میں محبوبہ مختی جو کہ سی ایم صاحبہ تھی وہ کراملہ میں آئیں اور ہمیں کہا کہ ہمیں جو روڈ کی پرابلمز تھی سینیٹیکشن سسٹم کی پرابلمز تھی یا ہمیں مطلب ویٹرنری کی تھی یا ڈسپنسری کی تھی یا اور بھی کوئی پرابلم تھی ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کا یہ مشکلات جو ہیں ان کا ہم ازالہ کریں گے لیکن محبوبہ صاحب ایم پی بنے ممبر پارلیمیٹ بنی اس کے ڈیڑ یعنی کہ سی ایم صاحبہ بنے اور گیرہ مہینے یعنی کہ سی ایم صاحب رہ کے اللہ کو پیارے ہوگے لیکن ہمارے مشکلات کا آج تک کوئی ازالہ نہیں ہوا ایم ایل ایس صاحب الیکشن جیتا اس کے بعد کراملہ میں ایک بار آئے اگر کشمیری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ڈیتھ انورسری پہ آ جاتے ہیں لیکن گجر کے صاحب پاس کبھی آئے نہیں یار ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ناجوان جو ہیں ان کے ایکسپلیٹیشن ہو رہی ہے ہماری کمیونٹی جو ہے ان کے ایکسپلیٹیشن ہو رہی ہے ہم گورنر انتظامیہ سے یا انتظامیہ سے ہم روکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ کیجئے جناب ہمیں روڈ کی پرابلم ہے آج خود دیکھیں آپ دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر پائے دل چال کے آئیں اور ابھی تک ہمارے 2019 چال رہا ہے لیکن روڈ نہیں ہے سینیٹیشن سسٹم نہیں ہے پانی کا نامو نشان نہیں ہے بجلی دیکھو سپین دیکھو ان کے کتنے کتنے دور ہیں پچھلے سال بجلی ہے 72 لیکس سینکشن ہوئے تھے لیکن کسی کامی کے نہیں ہے تھوڑی سی برباری ہو جاتی ہے تو بجلی ختم بجلی گئے ہمیں بہت سی پرابلم ہے سینیٹیشن سسٹم کی پرابلم ہے روڈ کی پرابلم ہے ہم گورمنٹ انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر کارمالکمو ٹی ایس پی انٹر مارڈل ویلیج دیا گیا تو اس میں مارڈل بنا گیا یہ چاہتے ہیں پچھلے چار سالوں میں کام کیا ہوا ہے گراؤنڈ لیبل پہ آپ دیکھ لیجی آپ نے پورا چکر لگا ہے لیکن مارڈل ویلیج تو بنایا مگر کچھ ایمپرومنٹ نہیں مجھے نظر آ رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ یہی نائنسافی ہوتی رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے آگے بھی ہوتی رہیں گی ہماری آواز کوئی سننے کوئی دعا رہی نہیں ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں حکومت سے یعنی گورنر انتظامیہ سے ہم اور حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے جو مشکلات ہیں انہیں ان کا حل ہو گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو ہم نیشنل ہائیوے بند کریں گے یہ لاسٹ وارننگ ہے اور ہم پریس کالنے میں بھی دھرنا دیں گے جہاں ہمیں ڈی سی صاحب کے پاس کیونے جنب پر ہمارا گھلا کٹا جائے گا لیکن اب ہمارے جو نوجوانیں ان کے ایکسپلیٹیشن نہیں ہونے دیں گے ہم آبی سے نہیں دیں گے آپ کے ساتھ نائنسافی یہ نہیں کرنے دیں گے جو آئے سے پہلے ہوا تو ہوا اس کے بعد گوھر منٹ کو یہ بھگتنا پڑے گا ہمارے ساتھ یہ نائنسافی ہو رہی ہے یہ بھگتنا پڑے گا ہمارے ساتھ یہ ہے ہمارے ساتھ یہ ہے